اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام ہے خواجہ محمد عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں کار میٹ بین کے میرے ساتھ موجود ہے زین بھائی اس وقت فرام جنرل لابدین چلیل السلام علیکم کیسے ہیں زین بھائی بہترین آج ہم زین بھائی کی آخری ٹیوننگ کروانے جا رہے ہیں جو کمپلیمنٹری ہوتے ہیں کمپنی کی جانب سے افیشل ٹیوننگ ہے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ ہوتی کیسے پیسے لیتے ہیں ٹیوننگ تو بیسکلی فری ہوتی ہے اوپر کتنا خرچہ ہو جاتا ہے تو وہ ساری آج آپ کو آج کی ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا زین بھائی ٹیوننگ کے علاوہ آپ کچھ بتا رہے تھے کچھ کرنے کا گاڑی میں اس کے دروازوں میں سے تھوڑی آواز آتی ہے تو وہ بھی چیک کروا دیں گے ٹھیک ہے اور باقی تو ٹھیک ہے ٹیوننگ بغیر ہے اور یہ کچھ تھا اچھا یہ وی ایکس ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وی ایکس آر نہیں ہے تو اکثر لوگ یہ پتہ نہیں مجھے کیوں یہ ہر وقت یہ کومنٹس آتے ہیں زین بھائی سے بھی پوچھتا ہوں یہ کومنٹس آتے آپ کو کہ نہیں کہ یہ اس کا جو سٹیرنگ ہے وی ایکس کا یہ پاور ہے ہاں پاور بھی لیس پاور سٹیرنگ بھی لیوتا ہے اچھا میں آپ سے اب ایک اور سوال پوچھوں گا کہ یہ جو پہلے تین چار سال پہلے کے موڈل تھے ان میں بھی وی ایکس پاور تھی سب میں پاور ہیں تو یہ خل فہم ہی آپ لوگ کی اب میرا خیال ہے کہ دور ہو جانے چاہیے کہ وی ایکس وی ایکس آر اور یہ اللہ آپ کا پھلا کرے وی ایکس آر کی سارے پاور سٹیرنگ آتے ہیں انجن سٹیرنگ سسپنشن ٹائرز اور جتنے بھی الیکٹریکل کمپننٹس ہیں سب سے ہمیں صرف وہ فینسی چیزیں ہیں تھوڑی زی وی ایکس آر کے اندر آپ کو پاور میررز مل جاتے ہیں آٹومیٹک ٹرانسمیشن مل جاتی ہے ای بی ایس مل جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وی ایکس آر جو ہے اس میں اور اس میں ڈیفرنسی ہے کہ وی ایکس آر میں ایسی ہے آڈیو سسٹم بلوٹل سپورٹ کرتا ہے وی ایکس آر کے اندر دو ائر بیگز ہیں اور پچھلے سیٹ بیڈٹس ہیں اور باقی اس میں وہ تھوڑے سے وہ نہیں کوزمیٹک کے لیے تھوڑا سا یہ سیمپل گاڑی ہے اور اس ہی نہیں ہوتا باقی مین چیز ایسی ہے مین فیچرز وہ ہی ہیں سارے انجن سیم ٹرانسمیشن سیم پاور سٹیرنگ بریکس سیم ہائیڈرالک بریکس اس میں بھی ہو وی ایکس آر میں بھی تو چلیے جی بڑھتے ہیں ہم تک ریون پہنچ ہی آئے سوزوکی کے اوفیشل جو ان کا آوٹلیٹ ہے وہاں پہ پھر چک آؤٹ کرتے ہیں کیا سین بنتا ہے پھر آپ کو بھی سارا مرلا دکھاتے ہیں لیس گو یہ اپرن کیوں لگاتے ہو یہ سیفٹی کے لیے اگر بھی گندہ ہاتھ بکر آنے لگی اس کے لیے ٹھیک ہو جائے بہت زہر ٹونز بکر آ رہے تو پھر کرتے ہو اس کے لیے سے کرچنگ بکر آ جاتی ہے اس کے لیے وہ پچھ جاتے ہیں ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہو جائے زین بھائی گاڑی کی سروس کے بعد انجن کی بھی آپ نے کروانی ہے حالت کے ہوئی ہے ہائی ڈو تین دفعہ میں نے اس کا کروانی کی پوشش کیا لیکن مجھے انہوں نے مانا کرایا تھا کہ انجن کے اوپر آپ پانی نازلتائیں وہ اس کا حل ہے آپ پانی مروا ہے پانی رکھے نا آپ کا نام کیا ہے امر ہے امر اچھا امر یہ بتائیں کہ جو آپ کا ریگلر سروس ہوتی ہے اس میں آپ کیا کیا چیزیں چیک اپ کرتے ہیں گاڑی کی اس میں صرف آپ کا ایف افائی میں جو ہوتا ہے آپ کی پلاکس بخار کلیر ہو جاتے ہیں یہ کھول کے پاتا چل جاتا ہے کتنے گندی ہیں یا کیا مسئلہ ہیں ان کو چھیک ہے وہ ساف پکرا کر کے دوبارہ لگا دیتے ہیں ایفیلٹر کھول کے ساف پک دیتے ہیں اور گاڑی کے جنل چیک اپ ہو جاتے ہیں جس میں آپ کو تمام نٹس بولت جتنے بھی ہوتا ہے وہ سارے ٹائٹ کر دیتے ہیں چھیک ہے اس میں آپ کا یہ انجن کا کھولینٹ ڈیویل آئیل وغیرہ کی چیکنگ ہو جاتی ہے بریک آئیل پیورٹ جو یہ چیک کر لیتے ہیں کہ کتنے ہیں پورے کام ہیں کیا ہے اس کا صحیح اور مجھے یہ بتائیں آپ کو کوئی پرائس کا آئیڈیا ہے اس کی جو کھولینٹ ہوتا ہے اس کی باکل کتنے کی ہوتی ہے ہوتا ہے آپ کے پس یہاں پا پڑا ہوئے لیکن آپ کو یہ ایڈوائیزر بتائیں ہی ہی پارس منیجر چھیک ہے ابھی آپ اس کے پلگز چیک کر رہے ہیں پلگز اوپن کر کے پر ان کو سافت کر کے ان کی گیج بغیرہ بہت زفعہ یہ ہوتا ہے آپ گاڑی چلاتے رہتے ہیں کھول کی کنزپشن اکثر لوگ کہتے ہیں کہ فیول کی کنزپشن ہے وہ زیادہ ہو گیا یہ آئیوریز بہت لوگ کہتے ہیں اس کی آئیوریز بہت زیادہ ہو گیا یہ فیول زیادہ کھا رہی ہے ان کے گاڑنگی میں بیسیکلی ان کے ٹیپٹ سے ہوتے ہیں وہ اس طرح نہیں ہو سکتے جیسے آپ راوی یا بلان کے اوپن کر کے خود ہینڈ میں ایڈجیسٹ کر لیتے ہیں اس طرح یہ نہیں ہو سکتے چھیک ہے ان کے سبس پلکز ہو رہے ہیں اور شیلٹ رہتے ہیں اچھا یعنی کہ اس کی سرویس اس کی نسبت آسان ہے اس کی آسان ہے ان کی بنسبت یہ گاڑنگی ان کی بہت آسان ہے اگر ان کے ایشو آجائے تو پھر وہ یہ جو ان کے ٹیپٹ وغیرہ ہوتے ہیں یہ پھر خیرات والے کے پاس لے کے جانے پڑتے ہیں وہ اس کے پاس ایک الگ سسٹم بنے ہوئے ٹول ٹول وہ اپنے ٹول بہت دفعہ یہ ایشو بھی بان جاتا ہے اگر آپ زیادہ ٹائم پلکز کو اپن نہیں کرواتے جیسے ایک سر بہت لوگ ہوتے ہیں وہ گاڑی بس لے کے تو پھر زیادہ ٹائم وہ چلاتی رہتے ہیں گاڑی کی سرویس بغیرہ وہ رہننگ نہیں کرواتے پھر بہت دفعہ ہوتے ہیں جیسے کہ اس دن ہمارے پاس یہ تر ایک گاڑی آئی ہے اس کے پلکز جام ہو گئے تھے اچھا ہم نے کھلنے سے پہلے اس بندے کو یہ کہا تھا کہ شاید یہ صحیح نہ کھل سکے ہو سکتے ہیں یہ ایڈ کے اندر ہی کھل سکے کیونکہ اس بندے نے انجن چینج کروایا تھا گاڑی کا اور اس کے پلکز جو تو اپرا نہیں لگی رہی تھا نئے نہیں لگوایا اس نے وہ پلکز اس کے اندر پس گئے تھے چھیک ہے پڑی مشکل کے ساتھ ویسے ان کے اوپر اگر بہت لگے 10 سے 13 منٹ لگ جاتے ہیں اس گاڑی کے اوپرا ہمارا ایک انٹر لگتا ہے پلکز کھلنے پلکز کھلنے چھیک ہے کیونکہ یہ ناسک چیز ہے ابھی راوی بولان کے جو ہیں وہ ایزی ہیں وقت ٹوٹ بھی جائے ساتھ وہ نکل سکتے ہیں آرام سے اچھا ان کو نکالنے کے لیے پھر یہ ہیڈ کے اندر جب ٹوٹ جائیں جو پورا ہیڈ کھلنا پڑتا ہے اس کے لیے اچھا ہیڈ اسمبلی جو ہے یہ ساری کھول کے پھر تب اس کو آگے لیے کھجام یہ کیا بتا رہا ہے بھئی یہ ابھی گندے ہو کے ہیں پلکز ان کے اوپر یہ کاربن آگیا ابھی یہ کھولنے کا مقصد جی ہے ان کو ابھی ہم صاف کریں گے صاف کرنے کے بعد ان کو ہم دوبارہ گیج کر گے گیج کرنے کے بعد پھر ان کو دوبارہ واپس لگائیں گے بڑا ہیٹ اپ ہوئے گا ہیٹ اپ تو پھر گاڑی کتنے چل کے لیے اچھا اس ایک پلک کے جو جنرم پلک ہوتا ہے اس کی لائف کتنی ہوتی ہے کتنے کلومیٹرز تک یہ ساری ہے دس ہزار پی آئل ہوتا ہے تیس ہزار پی پلک ہوتے ہیں پہلی دفعہ پہلی دفعہ تیس ہزار پی بریک پیٹ ہوتے ہیں پہلی دفعہ پہلی دفعہ دروازہ ہے اس میں سے کچھ تھوڑی آواز آتی ہے سٹریٹ میں جب آپ چلتے ہیں کچھ ٹھوڑی لیوزنگ یا اس طرح سے کچھ ہے وہ چیک کروی سے کچھ کہ وہ ڈینٹس آپ میں لے جائیں گے دینٹس کو چیک کروی جائیں گے کمپنی میں بیسیکل ہی آنے کا آپ کو فائدہ ہی ہو جاتا ہے ایک جب میں پیمٹ آپ ایک چیز کی کرتے ہیں لیکن اس میں کام آپ کے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سارے کلی ہو رہ جاتے ہیں لیکن آپ کو بتانا لازم ہی ہوتا ہے کہ گاڑی میں یہ کام ہے ایسا نہ ہونا آپ آئیں بس یہ کام ہے اس کا یہ کام کر دے پھر آپ جائیں تو پھر آپ کو یاد ہے اس کا یہ کام تو میں نے کروایا ہی نہیں ہے لیکن جب دوبارہ آپ آتے ہیں تو پھر اس میں دوبارہ آپ کو پیمٹ کرنے پڑتے ہیں اور ابھی آپ آئیں اور ابھی یہ جو فری سروس ہے اس کے اندر ہی ہوگی جی اس ہی کے اندر ہوگی سب پچھا بیسے آپ کی سروسنگ کی کوسٹ کیا ہے فری سروس کی بات سر یہ پہلی دفعہ جو ہوتے ہیں جیسے آپ کی ابھی فاسٹر انسپیکشن ہی تھی یہ آپ کو کمپنی کی طرف سے فری ہے لیکن جب آپ اس کو ویسے کرواتے ہیں اس میں اگر آپ ویل پرادکٹ کورٹل پرادکٹ مینڈیننس کرواتے ہیں اگر اس کی اس کی لیبر جو بنتی ہے آپ کی پچیسو سے تین ازار لیکن یہ تین انسپیکشن جو ہے یہ کمپنی کی طرف سے فری ہے اچھا یہ آئل چینج بھی انسپیکشن کے اندر ہی آتا ہے یا وہ سپریٹ ہوتا ہے وہ علاق ہوتا ہے جیسے آپ پرادکٹ مینڈین ہیں آئل چینج ویسے اس کی پیمٹ کوئی بھی نہیں آئل چینج جو آپ کا کمپنی کی طرف سے فری ہے وہ آپ کی آئل پیمٹ کر دیتے ہیں آئل کی پیمٹ ہو جاتے ہیں یعنی کہ پھر تو میری اسے حساب سے بھی ایک سروس باقی ہے آپ کی ایک سروس باقی ہے بھی ایک انسپیکشن آپ کی پہلے ہو گئی تھی دوسری آج ہو گئی ہے اور تیسری آپ کی بسرے گئی ہے جو آئل کے ساتھ ہو جائے گئی تیگر موسیقی 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 جس 1900 جل آممم بدھل62 اس سے بیٹری پ大ٹ جاتا ترہی اس واجہ stitch ہے بیٹری ذیبتر Peders آپ پر ایٹر جب آپ درائیو добрے کھنے اور پرسودی، جو بھی گارکیں بیٹری چلا گیاeltی اچھا ابھی اس کا بلکل خاطر کمال 혹시 مجھے اس وی ایکس میں تو ابھی تاکہ ہیٹر نہیں چلایا ہے تو وہ تو ہوتا ہی نہیں ہے اس میں ایسی تو ہوتا ہی نہیں ہے پھر کہ بازہ ہوئی ہوگی کاموں میں یہ سر ویسے بھی ابھی آپ جیسے کہ کافی ٹائم ہوگیا آپ کو گاڑی لیے کتنے رنگ ہوگی اس گاڑی کی تقریب 7000 سے اوپر ہو چکی ہے جیسے جیسے آپ گاڑی چلاتے ہیں لازمی بات ہے کہ گاڑی کو سٹارٹ کرنے کے لیے بیٹری ہی کیا ہے وہ چیک رکھنا پڑے گا لازمی جیسے ہی آپ الگے گاڑی بند بھی کرتے ہیں جب switch آن آپ بھی کرتے ہیں بیٹری چارج ہی بیٹری وٹر کے وجہ سے ہوتی ہے اس کے اندر چھوڑی پلیٹے لگی ہوتی ہیں اور وٹر اس لیے اس میں اس لیے ضروری ہے کہ یہ بیٹری کو چارج دینے میں مدد دیتے ہیں اسے اچھا نہیں ہم ڈرائی بیٹری لگا لے اس میں وہ لگا لے وہ تو سب سے بیسٹ ہے کولنڈ ہے وہ اس لیے کلنڈ لیورٹی ہے جیپ بیٹری خیر میں سوڑا سا ڈال دیکھتے ہیں بیٹری 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 موسیقی 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 موسیقی